بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا میڈیا کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سب کا شکریہ دا کرتے ہیں آج پاکستان بار کانسل نے تمام صوبائی بار کانسل اور اسلام آباد بار کانسل کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹک کمیٹی اور میمران جیوڈیشل کانسل جیوڈیشل کمیشن آف پاکستان سب کو مدعو کیا اور الحمدللہ تمام بار کانسل کہ چیئرمین وائس چیئرمین انہوں نے اپنی شرکت یقینی بنائی اور کافی ڈیلیبریشن کی گئی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جن میں سب سے پہلے جس ایجنڈا آئیٹم کو لیا گیا وہ تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے تو اس میں کنسنسس کے ساتھ متفقہ طور پہ یہ تیپ آیا کہ ہم نے آڈیو لیکس جس دن ہوئی اسے دن پریس ریلیز جاری کی تھی اور اس میں آنریبل چیف جسٹر صاحب پاکستان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ ان آڈیو لیکس کی فرانزک کروائی جائے اور اس کے بعد اگر یہ ثابت ہوتی ہے کہ وہ فیک ہے تو جنہوں نے بنائی ہے ان کے خلاف کاروائی کریں اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس صحیح ہیں اور وہی لو افراد ہیں جن کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں تو پھر ان کے خلاف کاروائی کی جائے لیکن سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی جواب نہ دیا گیا نہ ہی ریجسٹرار صاحب نے اس حوالے سے کوئی اپنا اپنا اپینین جو ہے وہ دیا تو یہ ایمرجنٹ میٹنگ بلائی گئی جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ تمام بار کونسلز اپنے اپنے سیپریٹ ریفرنس فائل کریں گے آرٹیکل ٹو زیرو نائن کے تحت سپریم کورٹ کے جج صاحب کے خلاف پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل سندھ بار کونسل خیبر پختونخواب بار کونسل اور اسلام آباد بار کونسل بلوچستان بار کونسل الحمدللہ اس میں ہمارا کوئی کوئی بھی اس حوالے سے اس فیصلے میں کوئی جو ہے وہ فرق نہیں ہے یہ یونانیمس فیصلہ ہے اور یہ ویل آف دی بار ہے ویل آف دی ووٹرز ویل آف دی لائر فیلٹنٹی آف پاکستان اس کے تحت جو ہے وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ ہم نیکسٹ ویک تاکہ ہم فائل کر دیں گے اس کے علاوہ ایک اور مطالبہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ سینئر پیونی جج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس کے حوالے سے ریویو پیٹیشن فائل کی ہے گورنمنٹ نے وہ بھی واپس لی جائے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس وہ میل آف آئی ڈی تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی اور صرف فازل جج صاحب کو پریشرائز کرنے کے لیے اور بلیک میل کرنے کے لیے دائر کیا گیا اس کے علاوہ ہم نے انیس میں دو آزار بائیس کو تمام بار کونسلز نے اور پاکستان بار کونسل نے ایک مشترکہ متفقہ طور پر لائر پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ کا مصفدہ جناب وزیراعظم پاکستان کو دیا تھا جس میں جس پہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت جال اس پہ قانون سازی کر کے تو بل کی شکل دیں گے اس میں بھی ہمارا متفقہ مطالبہ یہ ہے حکومت وقت سے کہ لائر پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ جو ہے اس کو قومی اسیملی اور سینڈ میں پیش کر کے بقاعدہ قانون بنایا جائے چونکہ پورے ملک کی لائر فرٹینٹی میں ایک چیز جو ہے وہ ایک ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی تحفظ نہیں ہے وکلا کو اور آئے روز وکلا کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس حوالے سے یہ اشت ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ لائر پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ جو ہے وہ اس کو عملی شکل دی جائے ایک اور چیز جو ہم نے یہاں پہ فیصلہ کیا کہ آرٹیکل ایک سو چوراسی تین ون ایٹی فور تری اگر سپریم کورٹہ پاکستان یہ جیوریڈکشن ازیوم کرتی ہے تو اس کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے اور ایک اپیل جو ہے اس کا حق دیا جائے اس فریق کو جس کے خلاف ون ایٹی فور تری جو ہے اس کے تحت کوئی اس کے اگینس فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ قانون کی منشاہ یہ ہے کہ کہ اگر کوئی کسی کے خلاف صرف کوئی فورم نہ ہو صرف ایک ہی فورم ہے آرنریبل سپریم کورٹہ پاکستان اور اس میں اپیل کا حق نہیں رکھا گیا تو اس وجہ سے ان کے جو ہے وہ حقوق عوام کے اور لوگوں کے وہ متاثر ہوتے ہیں اس لئے ہم ہم نے یہ بھی مطالبہ حکومتی وقت سے یہ رکھیں گے آج ہی کہ اس میں ون ایٹی فور تری کی جو اپیل ایڈ جوڈکشن ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قانون شازی کی جائے ایک اور چیز جو ہم نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ریٹائر ججز اور جنرلز ان کو دوبارہ نوکری میں نہ لیا جائے ماشاءاللہ پینشن اور باقی پینشنری بینیفیٹس اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ نوکری نہ ملے تو بہت احسن طریقے سے ان کا گزارہ ہو سکتا ہے اور ملکی موجودہ جو صورتحال ہے معاشی اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے ہر ہر شعبہ زندگی میں لوگ اپنے جو پیٹ کاٹ رہے ہیں اپنی جو اخراجات ہیں ان میں کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ حکومت وقت سے مطالبہ کریں کہ ریٹائر ججز اور ریٹائر جنرلز کو دوبارہ کسی نوکری پہ وہ نہ لیا جائے بلکہ ایسے حقدار جو جو وہ قابلیت جو اس میار پہ پورا اترتے ہیں نوجوان لوگ جو انرجیٹک بھی ہیں جو کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں ان کو موقع جو ہے وہ دیا جائے نہ کہ جو ہے وہ دوبارہ ریٹائر لوگوں کو کانٹریکٹ پہ آپ لگتے ہیں اور جو کانٹریکٹ پہ آتا ہے اس کو پتا ہے آپ کو کہ وہ جس کی جو اس کو رکھتا ہے جو اس کو وہاں پہ تائینات کرتا ہے اس کے تمام احکامات اس کی مرضی اور منشاہ کے مطابق جو ہے وہ پورے ہوتے ہیں تو کوئی انڈیپنڈنٹ فیصلہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو یہاں پہ لانا چاہیے پھر جوڈیشل کمیشن کے رولز یہ ہمارے جو اتفاق سے جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہے تمام بار کونسل کے بشمول پاکستان بار کونسل کے وہ تمام بھی موجود تھے آج انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ اپنا مطالبہ دورایا اور اس فورم نے ان کے مطالبے کو بھی انڈوز کیا کہ جنانی مسئلی یہ انڈوز کیا کہ سب سے بڑا پرابلم جو ایلیویشن آف چجز ان ہائر کوٹس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ رولز جو ہے وہ صحیح فریم نہیں کیے گئے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت پہلے دو آزار دس گیارہ میں کہیں کیے گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ بیتری کی گنجائش ہر قانون اور آئین میں ہوتی ہے اسی لئے ترمیم والی شک جو ہے وہ رکھی جاتی ہے اس میں بھی ترمیم ہونی چاہیے اور ایک مساودہ ترمیم کا رولز میں وہ تمام ممران نے جو آرنریبل چیف جسس صاحب کو دیا ہوا ہے اس کے لئے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ چیف جسس صاحب پاکستان ممران جوڈیشل کمیشن کو آن بورڈ لیں اور ان کے ساتھ بیٹ کے رولز جو ہیں ایلیویشن کرائیٹیریا مقرر کریں چونکہ بار کونسلز اور بار اسیسییشن نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا کہ جو سینیلیٹی کا پرنسیپ آل ہے اس پہ ہم کوئی سودے بازی نہیں کریں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ من پسند لوگوں کو جو چونیلیٹی میں بیس بیس دس وے دس وے نمبر پہ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے سپریم کوٹ پاکستان میں لیا جاتا ہے ہم ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے لیکن یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ ہمارے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جن کو اگنور کیا جاتا ہے وہ اس جذبے اس لگو اور اس تندہی کے ساتھ پھر وہ بینچ پہ کام نہیں کرتے یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سپریم کوٹ میں لانے کے قابل نہیں ہے تو پھر ہائی کوٹ میں بھی رہنے کے قابل نہیں ہے تو پھر ان کو ہائی کوٹ میں آپ نے کیوں تائنات کر رکھ ہے لہٰذا ایک ایلیویشن کا کریٹیریا اور وہ رولز جو ہیں وہ اس طرح فریم کریں کہ تا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو اور ایک یونیفرمٹی آئے اس سارے معاملے میں اور تا کہ ہائیر کوٹ میں ججز کی ہائی کوٹ میں بھی اور سپریم کوٹ میں اس میں کوئی کسی کو اعتراض یا گلہ نہ رہے پھر پچھلے پونے پانچ سال سے خیبر پختون خواست سے سپریم کوٹ میں کوئی بھی ایلیویشن نہیں کی گئی کوئی جج بھی نہیں رکھا گیا اور کے پی کے جو ہے اس حوالے سے محلومی کا شکار ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے اور جو اس فورم نے متفقہ طور پہ ان کے اس مطالبے کی تائید کی ہے اور ہم اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اگلے مہینے ہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جلاس بلایا جائے اور کے پی کے میں سینئر موس ججز جو مجود ہیں ان میں سے ان کو سپریم کورڈ میں ایلیویٹ کیا جائے اور کے پی کے کو جو ہے وہ نمائنگی دی جائے پھر اسلام آباد بار کونسل والوں نے مطالبہ کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس نیا بن رہا ہے اور اس میں وکلا کے بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں وہاں بیٹھنے کے لیے چیمبر جو ہیں وہ بنائے جائیں لائرز کمپلیکس میں تاکہ جو پچھلے دو سال پہلے جو ایک نا خوشگوار وکوا اسلام آباد ایف ایٹ کے چہری میں ہوا تھا اس کی تاریخ کو نہ دورایا جائے ہم امن پسند ہو گئے ہم کوئی لڑائی نہیں چاہتے نہ پہلے چاہتے تھے نہ اب چاہتے ہیں ہم اپنے مطالبے اور اپنے ڈیمار جو ہیں وہ ان فورمز تک اور اعلیٰ شخصیات تک انتہائی عدب کے ساتھ پہنچا رہے ہیں ہمیں سنا جائے ہمارے مطالبے پورے کیے جائیں اور تاکہ وہ کلاہ جو ہیں وہ یکسوی کے ساتھ اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے وہ ادا کر سکی بہت بہت شکریہ بہت 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 دیکھیں انیس سو ستانوے میں ایک ایسا وقوع ہوا تھا اور اس وقت کے دو جائس سہبان جن میں جس ارشاد حسن خان صاحب اور جسٹس عبدالقیوم ملک صاحب راشد عزیز صاحب ان دونوں نے فوری طور پہ صیفہ دے دیا تھا اور ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا اگر آپ ہماری پریس ریلیز دیکھ لیں اور پھر لاہور میں ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں ہم نے نو کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے تحت ہم انویسٹیگیشن ہو سکے کوئی انکوائری ہو سکے یا کوئی کام ہو سکے پاکستان بار کونسل پاکستان بار پہلے 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 سن لیں آپ کے دو دو پہلا 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 یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل اپنے طور پہ کرے گی اور باقی پانچ بار کونسل اپنے طور پہ کریں گی یہ چھے ریفرنس ہوں گے سو سیپریٹلی فائل ہوں گے اس میں ایک ریفرنس نہیں ہوگا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ کرے گی اور بی آف باقی بار کونسل نو ریفرنس آپ کا پڑا رہے گا ہم نے ہم نے اپنی آواز بلاند کرنی ہے ہم نے اپنا تاریخی کردار ادا کرنا ہے وہ ہم کرتے رہیں گے یہ ریفرنس سنا بھی جائے اس کے لیے آپ کیا کر جائے دیکھیں یہ بات آپ بہت آگے چلے گئے پہلے ریفرنس دائر تو ہونے دیں ریفرنس دائر ہوگا تو اگلا مرلہ اس کی شنوائی کو ہوگا اس کے لیے بھی ہم لائے حمل تیار کریں گے بلکل اور یہ حق ہے کہ ہم اس حوالے سے آگے بڑھے کن کے خلاف پریشنر بار کن میں میں ارز کرتا ہوں یہ بھی ڈسکشن ہوئی دیکھیں جج کو نوٹس دینے کا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں جج کو انکوائری یا انویسٹیگیشن یا کسی حوالے سے بھی اس کی شنوائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جہاں تک وکیل صاحب کا تعلق ہے وہ ہمارے پاس نوٹس دینے کا بھی اختیار ہے ہمارے پاس لیسینس کینسل کرنے کا بھی اختیار ہے ہم ان کو جو پاکستان بار کانسل کی ڈومین ہے تو ہم جو ہماری پاکستان بار کانسل ہے وہ جو ہے اس معاملے میں وہ معاملات کو چلائے گی اور نوٹس دیں گے اور ان کو سنیں گے اس کے بعد ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم ان کو انٹینڈڈ جانے نہیں دے رہے آج ہم نے فیصلہ کی ہے نا اس وقت تو نوٹس نہیں دیا ٹھیک ہے تو آج جو ہے وہ اس کے آگے چلیں گے اس کے لیے بھی میٹنگ رکھنی پڑتی ہے ایک میں اکیلا یا اور بہت جالدوس میں بھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے سر فیصلہ کر لیا گیا کہ نبی سا کے لا پھرنس فائل ہو رہا ہے یا کل سے بھگلا ان کی بھی بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ہم ابھی تک کوئی یہ بات نہیں کی یہ صرف ہم نے فیصلہ کیا شکری بہت